موسیقی مہترم ناظرین عورتوں کے تعلق سے اسلام کے جو احکامات ہیں جو ہدایات ہیں ان احکامات اور ہدایات کا ایک اچھا خاصا حصہ ازدواجی زندگی سے متعلق میاں بیوی سے متعلق ازدواجی زندگی کیسی گزارنی چاہیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے اس چیز کو بڑے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کیونکہ ازدواجی زندگی یہ ایک ایسی زندگی ہے کہ اگر درست طریقے سے یہ جاری اور ساری رہے گی تو پورے گھر کا نظام درست طریقے سے جاری اور ساری رہے گا اور اگر اس زندگی میں کسی طرح کا بگاڑ آتا ہے اس میں کسی طرح کی گربڑی پیدا ہوتی ہے تو صرف یہ میاں بیوی کے درمیان کا بگاڑ نہیں میاں بیوی کے درمیان کی تلخی نہیں بلکہ پورا گھر اس سے متاثر ہوتا ہے اس سلسلے کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو تفصیل سے بیان کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک بیوی کے فرائز مرد کے تعلق سے کیا ہیں اس کو بیان کریں گے اور اس کے بعد اگلی نششتوں میں مرد کے فرائز بیوی کے تعلق سے کیا ہیں اس کو بھی بیان کریں گے اور دونوں کے باہم ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق اور کیا فرائز ہیں اس کو بھی ایک مخصوص نششتہ میں بیان کریں گے آج کی اس نششتہ میں عورتوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے مردوں کے تعلق سے اپنے شوہروں کے تعلق سے صرف اس پہلو پر گفتگو کریں گے قرآن میں عورت کے لئے بیوی کے لئے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ یہ عورت یا بیوی اپنے شوہر کے لئے راحت اور سکون کا سامان ہے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لَيَسْكُنَا إِلَيْهَا کہ اللہ تعالیٰ نے زوج یعنی بیوی کو اس لئے بنایا کہ وہ شوہر کے لئے سکون کا باعث بنے دوسری آیت میں کہا کہ وَمِنْ آَيَاتِهِ اَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اس میں مردوں کو مخاطب کر کے بتلایا کہ تمہارے لئے تمہاری بیویاں اس لئے بنائی گئیں تاکہ تم ان کے پاس جا کر راحت اور سکون حاصل کرو ایک مرد کو اپنی بیوی سے اور ایک بیوی کو اپنے مرد سے راحت اور سکون اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے احساسات کا خیال لگیں جب دونوں ایک دوسرے کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان ذمہ داریوں کو بڑھتیں تو گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے اور گھر کا نظام اچھے طریقے سے چلتا ہے جس طرح سے بیویوں کی ذمہ داریاں ہیں اسی طرح سے مردوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں ایسا نہیں کہ صرف بیویوں ہی کی ذمہ داریاں ہیں اپنے شہروں کے تعلق سے شہروں کی کوئی ذمہ داری نہیں قرآن نے بڑے صاف الفاظ میں کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ لَذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ عورتوں کو ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے ان کی ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں تو ان کو حقوق بھی حاصل ہیں یہ الگ بات ہے کہ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةَ مردوں کو ان کے اوپر ایک گناہ فضیلت حاصل ہے لیکن ہیں دونوں کے حقوق بھی ہیں دونوں کے واجبات اور فرائض بھی ہیں عورت اپنے شہر کے لیے سکون کا باعث کیسے ہوتی ہے اس کو ایک مثال سے سمجھئے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غارِ حرہ میں جب پہلی وحی نازل ہوئی پہلی مرتبہ فرشتہ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر کے آئے اور ان کے سامنے پیش کیا تو چونکہ فرشتہ انسانی مخلوق نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مخلوق کا سامنا کرنے اور اس سے اس کی وحیہ کو اخذ کرنے میں کافی مشقت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی گھبرائے ہوئے تھے گھر آئے اسی گھبرہت کے علم میں اور کہا لگتا ہے کہ میری روح نکل جائے گی آپ کام پر رہے تھے حضرت خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لئے سکون اور راحت فرام کیا کہا کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہلاک ہو جائیں اللہ کی قسم اللہ تعالی آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا اللہ تعالی آپ کو کبھی بے عزت نہیں کرے گا کیوں انک اللہ تصل الرحیم آپ کے اندر یہ ساری خصوصیات ہیں آپ صلح رحمی کرتے ہیں آپ جو ہے بے روزگاروں کو روزگار فرام کرتے ہیں آپ مہمان نوازی کرتے ہیں یہ ساری خصوصیات ہیں آپ خدمت خلق میں لگے رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ایسے لوگوں کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا حضرت خدیج رضی اللہ تعالی نے تسلی دیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے مرد کے تعلق سے اور اس کو اپنے مرد کے سامنے کیسے رہنا چاہیے اور مرد کا مقام کتنا بڑا ہے اس کو سمجھنے کے لئے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کرنا چاہیے جس میں آپ نے فرمایا تھا ترمیزی کی حدیث ہے صحیح سنت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ کسی مخلوق کے لئے سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے لئے سجدہ کرے چونکہ اسلام میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کسی دوسری مخلوق کو سجدہ نہیں کر سکتا سجدہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لئے خاص ہے کسی دوسرے کی عبادت نہیں کی جا سکتی یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکا جا سکتی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے یہ پیشانی جھکانا جائز ہوتا تو کس کے لئے جائز ہوتا کہ مرد کے لئے عورت اپنی پیشانی جھکائے لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی مخلوق کسی مخلوق کے لئے سجدہ کرے سجدہ صرف اللہ کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شوہر کا مقام اس قدر بلند ہے کہ اگر غیر اللہ کے لئے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو یہ اجازت شوہر کو ملتی اور عورت شوہر کے سامنے سجدہ کرتی لیکن یہ اجازت ہے نہیں کسی کو اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصند احمد وغیرے کی صحیح حدیث ہے جنتی عورت کی چار صفات چار اوصاب بیان کیے گئے اذا سلت المرأت خمسہ جب کوئی عورت پنجگانہ نماز پڑھتی رہے وصامت شہرہا رمضان کا روزہ رکھتی رہے وحسنت فرجہا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی رہے وعتاعت زوجہا اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرمابرداری کرتی رہے یہ چار چیز نماز کی پابندی روزے کی پابندی شرمگاہ کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت جس عورت کے اندر یہ چاروں صفتیں پائی جائیں گی تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تم چاہو جنت میں چلی جاؤ جنت کے تمام دروازے تمہارے لئے کھلیں تو دیکھئے کہ اس میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ شوہر کے حقوق کی ادائیگی کا بھی تذکرہ ہے شوہر کی اطاعت کا بھی تذکرہ ہے جنت میں داخل ہونے کے لئے ایک صفت اور ایک ذریعہ شوہر کی اطاعت بھی ہے اس کے برعکس اگر کوئی عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے یا کوئی ایسا کام کرتی ہے جو شوہر کی ناراضگی کا باعث بنے تو ایسی عورت اسلام کی نظر میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کی کیا حیثیت ہے اس کو سمجھنے کے لئے ترمیزی کی یہ حدیث ملاحظہ کریں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کی تین شخص ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازیں مقبول نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں ان کو قبولیت کا شرف نہیں آسل ہوتا وہ تین کون لوگ ہیں بھگوڑا گلام جب تک کی واپس نہیں آجاتا اپنے مالک کے پاس تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جو بھاگ گیا اپنے مالک کے پاس سے اس کو چھوڑ کر کے حیالہ کی وہ غلام ہے لیکن اپنے آقا کے پاس نہیں رہتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک واپس نہ آجائے وَمْرَأَةٌ بَعْتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِتْتْ دوسری وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزارا کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے شوہر ناراض ہے ناراضگی کی حالت میں اس نے رات گزاری تو ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی پور کیجئے کہ شوہر کی رضا مندی اور اللہ کی عبادت دونوں کو ایک دوسری سے جوڑا گیا ہے اگر شوہر ناراض ہے کسی جائز چیز کی وجہ سے تو اس کی یہ ناراضگی عبادت کے قبول نہ ہونے کا سبب بنتی ہے اس کے علاوہ ایک تیسرے فردکاوی تذکرہ ہے اس حدیث کے اندر اسی طریقے سے عورتوں کی ذمہ داریاں شوہروں کے تعلق سے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ عورتیں جب اپنے شوہروں کے لیے سکون کا باعث ٹھرائی گئی ہیں تو ایسے کام نہیں کرنے چاہییں کہ جس سے ان کے شوہروں کا سکون درہم برہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ یہ معشر النساء یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہا کہ عورتوں کی جماعت تم صدقہ خیرات بھی کرو اور کسرت سے استغفار بھی کرو اللہ سے کسرت سے مغفرت طلب کرو کیونکہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ تم ہی لوگ ہو جہنم میں سب سے زیادہ تم لوگ ہو اس لئے تمہیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے ایک عورت نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ عورتیں زیادہ جہنم میں رہیں گی اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کوئی وجہ ہوگی کوئی سبب ہوگا تب تو یہ عورتیں زیادہ جہنم میں داخل ہوتی ہیں آپ نے فرمایا کہ تکثرناللان وتکفرنالعشیر تم عورتیں بہت زیادہ لان تان کرتی رہتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو دو وجہ سے جہنم میں تم زیادہ جاتی ہو ایک تو یہ کہ تمہاری زبان پر لان تان زیادہ جاری رہتا ہے ان کو برا بلا کانا ان پر لانت بھیجنا اور ان کی قیبت کرنا ان کی چکلی کرنا یہ جہنم ملے جانے والا عمل ہے اور دوسری یہ کہ تکفرنالعشیر کفرانِ نعمت شوہر کی ناشکری کرنا شوہر ظاہر بات ہے کہ گھر کا ذمہ دار ہے وہ تمہارے لئے کھانا پینا لباس پوشاگ تمام ضروریات کا کفیل ہے ہر چیز کی فکر رکھتا ہے لیکن ذرا سا فرق پڑ جائے تو تم اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کر دیتی ہو کہ اس کے تمام کیے دھرے پر پانے پھر جاتا ہے اس کو سراحت سے بخاری کی دوسری روایت میں ناشکری کا عالم یہ ہے کہ اگر تم زندگی بھر ان کے ساتھ احسان کرو زندگی بھر ان کے ساتھ بھلائی کرو لیکن کبھی کوئی چیز دیکھ لیا جو ان کو اچھی نہ لگی تو کیا کہہ دیتی ہیں کہیں گے کہ مار آئے تم ان کا خیر انقطو کہے رہے میں نے تو تمہارے یہاں کبھی بھلائی اور خیر دیکھا ہی نہیں سب پر پانی پھیر دیتی ہیں تو یہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ مرد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے مرد سے زیادتی بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک عورت کو اپنے شوہر کے تعلق سے ذرا حساس رہنا چاہیے وہ بھی انسان ہے اس سے اگر کوئی غلطی ہو یا نان و نفقے میں کوئی تنگی ہو تو سبر سے کام لینا چاہیے اور اس کے احسانات کو بھی یاد کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ ذرا سا بھی تنگی ہو ذرا سا بھی فرق پڑے تو اس کے سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دیا جائے اور ناشکری کے الفاظ زبان سے نکالے جائیں اسی طرح سے میرے بھائیوں اور بہنوں ایک عورت کی ذمہ داریوں میں سے یا اس کے اخلاق میں سے یہ بھی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترمیزی کی حدیث ہے کہ جو عورت بلا سبب اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو ایسی عورت پر جنت حرام ہے عورتیں کبھی کبھی کسی وجہ سے شوہر سے ناراض ہو جائیں کبھی کبھی بلا سبب بھی یعنی ان کی نظر میں تو وہ سبب ہے لیکن حقیقت میں وہ سبب نہیں ہے تو فوراً طلاق کا مطالبہ کر بیٹھیں فوراً دھمکی دینے لگیں تو اس سے بھی عورت مرد کے سکون کو اور اس کی راحت کو درہم برہم کرتی ہے ایسی عورت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنت اس کے اوپر حرام ہے لہذا ازدواجی زندگی کا تقاضی یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی بات سوچنے اور زبان پر لانے سے پہلے اس کے نتائج پر غور کر لیا جائے کہ ہم کیا کہنے یا کیا کرنے جا رہے ہیں ایک ذمہ داری عورت کی مرد کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ اگر اس کو نفلی روزہ رکھنا ہو تو شوہر کی اجازت سے روزہ رکھیں فرض و روزہ رکھنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے مرد سے لیکن نفلی روزہ رکھنا جو فرائض کے علاوہ ہوتے ہیں تو نفلی روزہ رکھنا ہو تو وہ اپنے شوہر کی مرضی معلوم کر کے رکھیں شوہر اگر چاہے گا تو اس کو نفلی روزہ رکھنے سے روک سکتا ہے اب روکنے کی اگر کوئی معقول وجہ ہے اپنی ضرورت کی وجہ سے روکتا ہے یا کسی اور وجہ سے روکتا ہے لیکن اس کو یہ حق حاصل ہے چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ مرد سے اجازت لیے بغیر روزہ رکھے اگر اس کا مرد موجود ہے تو اگر نہیں موجود ہے سفر میں گیا ہے گھر سے باہر کہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے سفر میں نہیں ہے حضر میں ہے اور عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اس کو شوہر سے اجازت لے لنا چاہیے اسی طرح سے اس حدیث میں ایک بات اور بیان کی گئی کہ گھر میں اسی شخص کو عورت داخل ہونے کی اجازت دے جس شخص کو داخل ہونے کی شوہر اجازت دے ہر کوئی گھر کے اندر نہ آ جائے اس سلسلے میں مرد کی رضا مندی بھی عورت کو معلوم کر لینا چاہیے اس چیز کو لے کر کے بھی گھروں میں کبھی کبھی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں شوہر کو جس طریقے سے اور بھی حقوق حاصل ہیں اسی طریقے سے ایک یہ بھی ہے کہ جب اسے اپنی جنسی ضرورت پوری کرنی ہو اور وہ اپنی عورت کو اس کام کے لیے طلب کرے تو عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا دعا الرجل امراتہو الافراشہی فبات غزبان علیہا لعنتہ الملائکتو حتی تصبح کہ جب مرد اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے اور شوہر ناراضگی کی حالت میں رات گزارے تو ایسی عورت پر فرشتے پوری رات لعنت بھیجتے ہیں لعنتہ الملائکتو حتی تصبح صبح ہونے تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں جس عورت نے اپنے شوہر کی جنسی خواہش کی تکمیل سے انکار کر دیا ازدواجی زندگی کیا ایک اہم تقاضی یہ ہے مرد کی ایک اہم ضرورت ہے مرد کی بھی ضرورت ہے عورت کی بھی ضرورت ہے اگر اس کی ضرورت پوری نہ ہوگی ظاہر بات ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بیراروی کا سبب بن سکتی ہے اور اس کی ذمہ دار پھر یہ عورت ہوگی کہ اس نے اس کی زوجیت میں ہونے کے باوجود حق زوجیت ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے اسی طرح سے میرے بھائیوں اور بہنوں ایک حدیث کے اندر میاں بیوی کی حقوق بیان کرتے ہوئے اور ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّا أَلَّا يُعَتِّئِنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَقْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَقْرَهُونَ عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ تمہارے بستر پر ایسے لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت نہ دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور تمہارے گھروں میں وہ عورتیں ایسے لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو عورت کی ذمہ داریوں میں سے مرد کے تعلق سے عورت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری وہ ہے جس کو اس مشہور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اس میں عورت کی ذمہ داری ایک یہ بیان کی گئے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اولاد کی محافظ ہے نگرہ ہے ذمہ دار ہے ان لوگوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا گھر کی حفاظت مال کی حفاظت شوہر کے اور اسی طرح سے اولاد کی حفاظت اولاد کی نگرانی یہ عورت کے فرائض میں داخل ہے مرد کے تعلق سے عورت کے فرائض میں داخل ہے اور فرائض میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں کی عورت چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرنے نہیں باقاعدہ اس کے بارے میں قیامت کے دن اس سے استفسار ہوگا اس کو جواب دینا پڑے گا اگر اس نے کوئی کوتاہی ہوگی تو اس کوتاہی کا خمیازہ اس کو بھگتنا ہوگا میرے بھائی اور بہنوں آخر میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ان حقوق اور ان ذمہ داریوں کو مردوں اور عورتوں سب کو سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے اور تاکہ گھر کا پورا نظام صحیح ڈھنگ سے چلے اور گھر سکون اور اتمنان کا باعث بنا رہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین